جائنٹ ایکشن کمیٹی کراجی پریس کلیب کے سرے تمام جیو نیوز کے ورکرز پر این آئی آر سی کے مقدمات ادگر مسائل کے حوالے سے مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر وہاں موجود صحافیوں نے بتایا نعرے کی طور پر ہم استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں آزادی صحافت اتنی ہے جتنی اخبار کا مالک اور میڈیا ہاؤس کا مالک صحافیوں کو دیتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا مالکان کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے میڈیا مالکان کو اپنے لہجے رویے پر اور اس پر غور کرنا چاہیے وہ ہمیں ساتھ ملا کے تو بہت بڑی طاقت ہے میڈیا مالک میڈیا ورکر کے ساتھ مل کر تو بہت بڑی طاقت ہے اکیلا کچھ بھی نہیں ہے یہ بات پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے آج پھر ثابت ہونے جا رہی ہے دیکھئے ملک کی سیاسی صورتحال کے تناظر میں ہے کوئی اچھا اور کوئی جانٹے ہیں ہم نے بہت مراد دی بھی ہم نے بہت کچھ کیا ہوا ہے ہمیں اس چارہ دو یہ چیزیں دو ہمیں یہ مراد دو ہم بڑے ساتھ لوگ کی نہیں کام کرنا ہم پوری بڑاپ نہیں کام کرنا ہم سویو کے دیرے لیکن اچھا ہے باررخ بلکل پیس نہیں ہے ہمانے جو سمجھ کے والا تھے سمجھ کے سامجھے کہ اسے لگن خانی کریں جس دو جو جوس میں بنوید ہیں جو بھی جا رہے ہیں مجھے کہ ظلم کا یہ نظام ہے جس میں جو ہے وہ مالکان جو ہیں وہ جو ہے ساوکار بنے ہوئے اور وہ پیسے کمانے کے لیے جو ہے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنے میڈیا ورکر کی جو ہے قربانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں اور وہ صرف پیسہ کما کے اپنے ذاتی کاروبار پر لگانے میں مصروف ہے دیکھیں صحافی برادری متعہد بھی ہے جمع بھی ہے چونکہ ہم نے ابھی تیہ کیا ہے کہ ہم اعتجاجی کیم لگائیں گے اور وہاں بیٹھیں گے اور رائے ہماں بنائیں گے بار جو ہے یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے پورا من اعتجاج کا سسلہ شروع کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا اور ہم حق پر ہیں تو آپ اپنے فیصلوں کو واپس لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے معاشقی قتل عام ہیں اور یہ صافی دشمن فیصلیں اگر مالکان نے ان فیصلوں پر نظر سانی نہیں کی تو ہم بہت جاد ان کے تفاتر کا گھراو کریں اس لئے کچھ جنوں سے دوبارہ سے پریکٹس شروع ہو گئی ہے مختلف اداروں سے ہمارے بعض ریپورٹرز کو اور کیمرامنز کو اور دیگر میڈیا ورکرز کو فارغ کیا گیا ہے جو انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا ہاؤس کے مالکانے اسے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس لئے کہ اگر آپ جو ہے ورکنگ فورس کو ہی فارغ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کا ایک کیا کریڈیبیلیٹی رہ جائے گی اور نئے آنے والے کس طرح آپ کے ادارے کو جوائن کریں گے کہ وہ اگر آپ کا ادارہ جوائن نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کس طرح سے اپنی پروڈیکشن جاری رکھ سکتے ہیں چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے لیکٹرونک میڈیا ہو امدہ میں تو کھائیں اور جی بھائی سکھائیں